جہیند فرنٹس میرا نا مجید سنگھ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دردہ کی کھری کھری تو میں دب آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ جانکاری دینا چاہتا ہوں سن دو ہزار چودہ میں اس وقت اکالی بھاچپا کی سرکار تھی پنجاب میں تو اپنے اکھ منتری ہوتے تھے سخبیر بادل صاحب بڑے بادل صاحب کے بیٹے اور بڑے بادل صاحب تو چلی مکھ منتری تو وہی تھے پر سارا راج کاج سارا کچھ سخبیر بادل ہی سمالتے تھے پارٹی کا بھی پورا کام کو سخبیر بادل ہی دیکھتے تھے تو سخبیر بادل نے اب ایک بہت ہی مہتوہ کانکشری پریوجنا وہ لائے پنجاب میں اور اس کو نام دیا انہوں نے مریٹوریس سکولز ایک بقیادہ سوسائٹی بنائی گئی اس سوسائٹی کا نام تھا سوسائٹی فور پرموشن آف کوالٹی ایڈوکیشن فور پور اینڈ میریٹوریس سٹوڈنس گریب اور میدھاوی بچوں کو اچھ شکشہ بہت اچھی ایڈوکیشن دینے کے لیے کچھ سپیشل سکولز کھولنے کی انہوں نے ایک یوجنا بنائی جیسے کسی زمانے میں راجیب گاندھی جی نے بنائی تھی یہ نوودے سکولز والی اسی طرح انہوں نے پنجاب میں دس سکول شروع میں چھے کھولے تھے بعد میں چار اور کھولے گئے کل دس سکولوں کی ایک پلاننگ بنی اور ان کو شارٹ پر بولتے تھے میریٹوریس سکولز تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک تو بہت ہائی لیول کا ڈسپلن اور اس کے لیے سپیشلی ٹیچرز بہت اچھے ٹیچرز اپوائنٹ کی جائیں گے انڈیڈپارٹمنٹ سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ لے کے آئے جائیں گے اور پورے پنجاب سے جو سب سے اچھے ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اس میں نیوک کیے جائیں گے اور یہ واقعی بہت ہی بڑیا پریوجنا تھی اچھا وہ سکبیر والد صاحب کا ایک پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ تھوٹ تھا کہ صاحب فوج کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ انشاثن کے معاملے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں تو انہوں نے صاحب ایک نیم بنا دیا یا شاید ایڈمنیسٹریٹر مکھ پرشاسک کیونکہ پرنسپل کے لئے تو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی بہت ساری نومز ہوتے ہیں وہ بی ایڈ ہونا چاہیے اس کو اتنا عربہ ہونا چاہیے کرنل صاحب ہو سکتا ہے بی ایڈ نہ ہو تو ٹیٹ پاس نہ ہو کرنل صاحب تو انہوں نے بنا دیا جو مکھ پرشاسک ہوگا ودیالے کا اور یہ چونکہ ریزیڈنشل سکولز بننے تھے پنجاب کے بہت میدھاوی بچوں کا چناو کر کے سیلیکٹ کر کے ان کو ہوسٹل میں ہی پڑھایا جانا تھا تو وہ پورا کا پورا جو اس کا مکھ پرشاسک جو بنایا گیا تھا ڈسپلین کا انچار وہ ایک کرنل صاحب کو بنایا گیا تھا ہر ایک سکول میں اور یہ پریوجنا جو ہے بڑے جورو شروعوں سے شروع ہوئی تھی اور اس کا بڑا پرچار بھی ہوا اور یہ واقعی بہت اچھی پریوجنا تھی اس میں کوئی دورہ نہیں تو صاحب جب تک تو سکبیر بادل صاحب تھے ان کی سرکار تھی یہ بہت اچھی چلی پھر امریندر سنگ جی آ گئے پھر امریندر سنگ کے بعد کوویڈ ہو گیا اور جو بھی پرابلمز رہی ہوں صاحب آج اس پریوجنا کا یہ حال ہے کہ اس وقت پنجاب میں دس سکول ہیں اور میں آج کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو اور ہر سکول میں لگ بھگ ایک ہزار بچوں کی وہ ہے ہر سکول میں ایک سار بچے ہو سکتے ہیں اچھا اس سکول کی اور ایک میں آپ کو وہ بتا دوں کہ اس کی شروعات کی گئی تھی کہ سب سے پہلے 11 اور 12 کے بچوں سے ہم سٹارٹ کریں گے پہلے گیارویں 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 جو بچے دسویں پاس کریں گے ان کا ایک انٹرنس اقزام ہوگا صرف یہ نہیں کہ بورڈ کے ریزلٹ سے آپ نے وہ ایڈمیشن لے لیا بورڈ کے ریزلٹ کے بعد بورڈ کی پرکشہ کے تورنس بعد ایک انٹرنس اقزام لیا جائے گا اور اس میں جو بچے کالیفائی کریں گے ان کو ایڈمیشن لیا جائے گا 11 کلاس میں پھر وہ بچے پروموٹ ہو کے 12 کلاس میں جائیں گے تو شروعات اس کے 11 12 سے ہونی تھی اس کے بعد پھر 9 اور 10 ایڈ ہونی تھی اس کے بعد 6 7 8 بھی آگے چل کے ایڈ ہونی تھی تو اس وقت جو ہے 9 10 11 12 تک یہ سکول چل رہے ہیں اور ہر ایک سکول میں ہزار بچوں کی کپیسٹی ہے تو دس سکول ہیں تو اس کا وقت دس ہزار سیٹیں ہو گئی تو اس ان دس ہزار سیٹوں میں آج کی تاریخ میں 84% سیٹیں کھالی پڑی ہیں اور اس ان سکولوں میں پنجاب کا کوئی بچہ پڑھنے کو تیار نہیں کیوں نہیں ہے اس کی چرچہ ہم تھوڑا بات میں کرتے ہیں آج کی سکول یہ ہے کہ بھٹنڈا والے سکول میں 441 سٹوڈنٹس ہیں پٹیالہ میں ایک ہزار میں سے 441 پٹیالہ میں تین سو اٹھائیس ہیں یہ دو سکول تو پھر بھی چلو چوالیس پرسنٹ اور باتیس پرسنٹ کیپیسٹی سے اپنا کام کر رہے ہیں اس کے بعد صاحب فیروزپور میں 180 سٹوڈنٹس ہیں 18 پرسنٹ کیپیسٹی جل اندر میں 156 بچے صرف پڑھ رہے ہیں باقی ساڑھے 800 سٹوڈنٹس ہیں سمجھ لیجئے لدھیانہ میں صاحب 124 بچے صرف پڑھ رہے ہیں ہزار میں سے محالی میں 105 بچے پڑھ رہے ہیں سنگرور میں 61 بچے ہیں امرسر میں امرسر جیسے شہر میں صرف 53 بچے پڑھ رہے ہیں مطلب 950 سٹوڈنٹس ہیں کھالی ہیں گرداشپور میں 27 اور تلوارہ میں ایک بھی نہیں تو صاحب یہ ہے پنجاب کے میریٹوریس سکولز کی حالت اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان سکولوں کو اتنے جبردست فین فیرتے شروع گیا تھا گیا تھا بہت اچھا بجٹ رکھا گیا تھا مطلب ہر بچے کو ڈیڑھ سو روپیہ پر ڈے کی ڈائٹ مطلب ڈیڑھ سو روپیہ پر ڈے کا مطلب ہو جاتا ہے ساڑھے چار ہزار روپیہ مہینہ ہم نے سب ساری زندگی سپورٹس سپورٹس اور سپورٹس کے آسٹل مکان کیا ساڑھے چار ہزار پہ ہے تو ساڑھے چار ہزار لوگوں کا کھانا بنتا ہے تو ساڑھے چار ہزار روپیہ مہینے میں تو بہت شاندار مطلب سپورٹسمن جو چھ ہزار آٹھ ہزار کیلوڑیز کی جو ڈائٹ لیتے نا اتنے پیسے میں تو وہ ڈائٹ دی جا سکتی یہ پنجاب کے میریٹوریس سکولز کی حالت ہے کی ایٹی فور پرسنٹ سیٹیں پنجاب کے میریٹوریس سکولز کی کھالی پڑی ہوئی ہیں تو جب میریٹوریس سکولز کا یہ حال ہے تو باقی گورنمنٹ سکولز کا کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجے تو سب کیا ہوا کہ جب نئی گورنمنٹ آئی اور نئی گورنمنٹ نے مو سائن کیا ہے سب ممورینڈم آف انڈرس ٹین ڈیلی گورنمنٹ بہت اچھی بات ہے سچ مچ کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سکھ سکولز 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 کی میں ایک میٹنگ لوں گا تو میٹنگ کہاں رکھی جائے گی تو یہ تہہو کہ لدھیانہ چونکہ سینٹرل سا پلیس ہے اور پورے پنجاب سے لوگوں کو آنا ہے تو لدھیانہ میں کر لیتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پارٹیس بنے سب لگ بھاک چھبیس سو سب کچھ سمجھدار لوگوں نے بھگو انت سب سلا دی سر ایک تو اتنی گرمی ہے بھینکر گرمی پڑ رہی چو آلیس پہ آلیس ڈگری ٹی ڈی ڈی دوسری بات یہ سب ٹین ڈی ٹویل 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 سارے ٹیچرز انہوں نے آپ نے جو میٹنگ لینی سینئر ٹیچرز کی لینی پرنسپل کی لینی ہے تو وہ سارے آلریڈی جو ہیں بورڈ کے اگزام میں بیدی ہیں اور دوسری بات اگر آپ کو میٹنگ لینی ہے نا آج کل آن لین کا جمان ہے اور ایڈ سٹاف کے ساتھ آن لین شیئر کھائے نا تو ہر چیز بھوڑا بھینک پرچار ہونا چاہے تو سب انہوں نے لدھیانے میں ہوگی اور ون ٹو ون میٹنگ ہوگی سب ہی پرنسپل سکو اور ڈیسٹک ایڈیوکیشن آفیسر کو بلالیا گیا تو اس کے بعد ہوا چھبیس سو لوگوں کو بٹھانا ہونا چاہے اس کے علاوہ جتنے وینیوز دیکھے گئے وہ کوئی بھی چھبیس سو سیٹ کا وینیو نہیں تھا وہاں جو ہے پنجاب ایک ریکلچر انیورسٹری ہے اس کے ہالز دیکھے گئے گرنانک دیو ہال آڈیٹوریم وہ دیکھا گیا اور بہت سارے ہالز دیکھے گئے پر چھبیس سو سیٹ کا کوئی ہال نہیں ملا باقی جو ہال ملے وہ نون ائر کنڈیشن تھے یا اوپن تھے تو ہوا گیا کہ ایک بہت بڑا بینکوٹ ہال جو شادی بیاج ان میں ہوتے ہیں وہ بک کیا گیا اور اس کے لیے سارے جلوں سے پرنسپل اور ایڈوکیشن آئیں گے تو ان کے لئے ستاون ایسی بسز ہائر کی گئی تو سب وہ میٹنگ ہوئی ہے پرس اور وہ اس میٹنگ کے بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ یہ جس میں ہوں بھگون ساپ بھگون ساپ کے موہ سے ہار ورڈ کی جگہ نکل گیا ہم پنجاب کے ٹیچر کو اور پرنسپل کو فنلینڈ سوچل لینڈ انگل لینڈ پول لینڈ ہال لینڈ جیسے وکست دیشوں میں وہاں کی ایڈیوکیشن کو سمجھنے کے لیے ٹریننگ پہ بھیجیں گے اسی اسی نبی نبی سو سو لوگ کا بیچ چلی صاحب بہت سرکاری ماسٹروں کو سرکاری پرنسپل کو ٹریننگ دلانا چاہتے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ ماتا کہ سب وہ ٹریننگ کیا دلائیں گے اور ہمارے یہ ماسٹر جی لوگ ہمارے پرنسپل صاحب لوگ انگلینڈ فنلینڈ پول لینڈ ہال انڈ سے کیا سیکھ آئیں گے اس کے لئے ہمارے پرنسپل صاحبان لوگ لوٹ کو مچا رہے پوری لوٹ مچے رہی پلیٹ لوٹ جا رہی اور پلیٹ کے لئے باقاعدہ جھگڑا کیا جا رہا اور درش دیکھ شرم آتی ہے سینئر موسٹ لوگ وہ بھی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سینئر موسٹ لوگ ہیں ہمارے دیش کے جو لنچ کی پلیٹ کی لوٹ مچا رہے ہیں پاکستان کے ہم لوگ دیکھتے تھے پاکستانی کیسے شادیوں میں کھانا لوٹ رہے تھے وہ سین سین سرکل انہوں نے ہمارے پرنسپل صاحب ان نے لدھیان میں کریئٹ کیا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صاحب آج سے قریب 20-25 دن پہلے central board of education اور شکشہ منترالے ڈلی سے ایک پتر آیا سبھی cbc schools کے principles کو تو وہ پتر کہتا ہے کہ ہماری جو نئی شکشہ نیتی ہے اس میں آپ جو رٹنت ودی روٹ education اس کو بند کیجئے اور صرف رٹ اپنے بچوں کو دے رہے اس کو بند کیجئے اور اپنی شکشہ میں creativity ideation مطلب نئے نئے ideas پیدا ہوں بچوں کے دماغ میں innovation کچھ نیا سوچیں نیا کریں عوشکار کریں کچھ innovate کریں think in ways that lead to innovation ایسے سوچ نہ شروع کریں ایسی سوچ وقصد کریں empathy جن بھاوناوں کو سمجھ جنت کی بات کو سمجھ جنت کیا سوچ دیش کا عام جن مانس کیا سوچ تا empathy ان develop ہو مطلب see نئی education policy بچوں کو leaders بنانا چاہتی ہے جنت کو سمجھ نے کی سمجھ پیدا کرنا چاہتی ہے اپنے بچوں میں یہ ہماری نئی education policy کا لقش ہے empathy develop کرنا بچوں میں problem solving اور اس کے بعد team work strategic thinking strategy بنانا strategically بچے سوچ شروع کریں leaders بنیں اس کے بعد entrepreneurship اور بچوں کو سکھائیے how to accept learn to accept failure اور سفلتہ کو handle کرنا سیکھیں اور انہوں نے cbsc schools کے سب ہی teachers کو یہ task دیا ہے کہ نئی education policy میں ان تک وں کو ہمیں سماہت کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ سوچنا شروع کیجئے اور اپنے ideas ہمیں بھیجئے ایک ڈیڑھ مینے کے اندر اندر آپ اس ویب سائٹ پہ اپنے ideas ڈالیے تو ہم نے سب اپنے teachers کی سب کی meeting لی اور بولا کہ ان بچوں کو بھئی یہ ideation innovation strategic thinking leadership یہ وہ بچوں کو سکھانا ہے تو جتنے بھی teachers teaching ساب 90% لوگ نے پنجاب میں ہمارے سکول میں کنیڈا جانے کے لئے اپنے کاغج لگائے ہیں they are waiting for their visa 90% of teachers اچھا میں نے کہا 11 12 بچوں کا ایک بار ہم نے ویسے سروی کیا تھا اور ویسے ہم نے ایک بار موٹیویشنل کلاس لیتی ایک آرمی کے کرنل ساب آئے تھے اور انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے کا بچوں کو لیکچر دیا آرمی کیا ہے بھارت دیش کے پردی کیا ان کا رویہ ہے کیا سوچ ہے جان دے دینی کی بھاونا کیسے پیدا ہوتی اس کے بعد ہمارے 11 12 کے بچے تھے میٹنگ میں تو پھر کرنل ساب نے پوچھا بتائیے آپ لوگ میں سے کتنے بچے آرمی میں جانا چاہیں گے اور مجھے یاد ہے اس میٹنگ میں لگ بچے بٹھے تھے جب وہ کرنل ساب نے میٹنگ لی تھی آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ ایک بھی ڈیڑھ گھنٹے سننے کے بعد ایک بچے نے ہاتھ میں جانا چاہتا ہے تو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو تقریبا سو پرسنٹ بچوں نے مطلب جو دو چار کوئی رہی ہوں گے سو پرسنٹ بچوں نے ہاتھ اٹھائے گی ہم کو تو کنیٹے جانا ہے اب صاحب بھوانت صاحب اب میرا ایک سوال آپ سے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ اپنے teachers کو کروڑوں اور برپیا خرچ کے بھئے اگر سو teacher switzer land جو ہے training لینے جائیں گے اگر گھنٹے کی تو ہوتی نہیں ہے teachers کی training ہوگی تو کم سے کم کم سے کم پندرہ دن کی تو سو لوگوں کو پندرہ دن اگر سو لینڈ میں گھما کے لاؤگے دکھا کے لاؤگے وہاں کی education system سمجھاؤگے سو لینڈ لے جاؤگے تو یار اس میں کروڑوں نہیں اور سو دو سو کے بیچز میں کم سے کم ہزار دو ہزار principal سکو اور teachers کو لے کے جانا پڑے گا اس میں تو کروڑوں اور روپے خرچ ہو جائیں کے سا پنجاب کے تو یہ جو کروگے کس کے لئے کروگے پوری کی پوری آپ کا youth تو انڈیا میں رکنے کو تیار نہیں وہ تو پورا 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 کرنی جانے کو تیار بیٹھا ہے آپ کے meritorious schools کا یہ حال ہے کہ جہاں آپ بچوں کو free education دے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دن ابھی آج سے کچھ ہفتہ پہلے وہ جو meritorious schools کے انٹر اقدام لیا تھا اس میں صرف 60 اور سیٹے تھی دو ہزار یا تین ہزار سیٹے تھی بگی فیل ہو گئے تو ایسا تو پنجاب میں انٹریجن بچے نہیں پر جو انٹریجن بچے تھے دس میں پاس کر آئے ہوئے انہوں نے meritorious schools میں پڑھنے کی کوئی ان کو ضرورت نہیں محسل ہوئی انہیں کہا چل دوتھے کی جانا آئی لٹس کلاس جوائن کرنے میں زیادہ انٹریسٹڈ تھے آپ کے meritorious سکول سلے کھالی پڑے ہیں کیونکہ پنجاب میں آپ بچہ گیارویں بارویں میں پڑھنا نہیں چاہتا اس کو صرف اور صرف آئیلٹس پاس کرنی ہے اور اس کے بعد کنیڈے کے پیپر لگانے ہیں اس کو کنیڈے کا سٹوڈنٹ ویزا چاہیے تو بھگو انتوان صاحب آپ جو یہ کروڑوں اربو روپے کی پلیننگ بنا رہے ہیں نا کہ ہمارے teacher لوگ جا کے ٹریننگ لیں گے پہلے تو ان کو روٹی کھانے کی تمیز سکھاؤ ان کو پہلے انانش کرو فکر نہ کرو 2600 بندے آئے ہو جب 2600 لوگ کسی فنکشن میں آتے ہیں تو کم سے کم 3500 لوگوں کی روٹی بنتی ہے بہت دال سبجی پنیر شاہی پنیر ملائک ہو پھتے ہیں گیا پلیز تسی ایک تا لوٹ نہ پاؤ سار یا روٹی مل جوگی پلیز ایک لائن بنا لو کرو نہ ہو یا پی آ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیو کوئی روٹی ختم نہیں ہو لگی پلینا پلیٹ ہم نے پوری 26 پلیٹ مگ آئی ہیں تو سب سے پہلے ان کو انگلینڈ پول انڈ آسٹریلیا نیو جیلینڈ باد میں بھیج نا پہلے تو ان کو روٹی کھانی سکھاؤ اپنے دوسرے ان کو یہ سکھاؤ کہ بھئی پہلے جو میریٹوری سکول میریٹوری سکول آپ نے ان میں کسی طرح آپ کے بچے آ جائیں جب وہ دس جار سٹے تو بھرو وہ دس جار سٹے بھرے گی تو باقی سکول میں دیکھیں گے سر بھگوان تمان صاحب پلیز اپنے سٹیٹ کی زمینی حقیقت کو سمجھ آپ کے سٹیٹ کا جو یہ کریز ہے سب کچھ چھوڑ کے بچے اس سکول میں نہیں جارہے اپنے گھر پہ رہ کے آئیلز کی کلاس لگا رہے ہیں وہ گیاروی باروی میں سکول نہیں جارہے سیٹے خالی پڑی آپ کی ان کو صرف کنیڈا دیکھ رہا ہے تو ان کو آپ کہا سی ایڈیشن انویشن اور انٹرپرین اور شب تکائیں گے یہ آپ کی مول سمسیہ ہے پہلے اس سمسیہ کو ایڈرس کر لیجیے جب یہ سمسیہ ایڈرس ہو جائے گی اس سمسیہ کو دھیان رکھ یہ سمسیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی یوز نائے بنائیے یہ نہیں کہ آپ نے سارے ان پرنسپل سکور ٹیچروں کو انگلینڈ امریکہ اور نیو جیلینڈ کی فیر کرا دی پھر آئے اور یہاں دیکھا سکول تو کھالی پڑے مہیں کیوں کیونکہ مونڈے تو سارے سٹوڈنٹ ویجا لگا کے گھنے ڈے چلے گئے تو سب ٹرائی ٹو انڈرسٹان دو پرابلم سمسیہ کی جڑ میں جائیے وہاں سے سیکھئے تو سب اس ٹاپک پہ آج کے لئے بہت بہت دھنیواد اگلی ٹاپک پھرتے بلتے ہیں تینک یو بیری مچ